دوستو یہ داستان ہے ایک ایسے شخص جس نے حمد نہیں ہاری اور دنیا کو ثابت کر کے دکھایا کہ جو شخص ہار نہیں مانتا وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا ایک موجی کا بیٹا کیسے دنیا کی بڑی اور مشہور فیکٹری کا مالک بنا آج ہم آپ کو پوری کہانی سنائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ کیسے باٹا کے مالک نے کینیڈا کے ایک چھوٹے سے گاؤن سے لے کر پوری دنیا میں اپنا نام پیدا کیا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا دوستو کینیڈا کے ایک چھوٹے سے گاؤن زکیہ میں آنکھیں کھولنے والا موچی کا بیٹا تھامس عرصے سے اپنے گھر والوں کو جھتیاں بناتے دیکھ رہا تھا اور اس کو بتایا گیا کہ صدیوں سے ہماری عباو اجداد اسی پیشے سے منسلک ہیں تھامس باقی لوگوں سے ذرا مختلف تھا اس نے سوچا کیوں نہ اس کام کو ہم بڑے سکیل پر کریں اور اس نے اپنے بہن اور بائی کے ساتھ مل کر باٹا کمپنی کی بنیاد رکھی اور شوز بنانا شروع کیے پہلے مرحلے میں ان کے پاس مزدوروں کی تعداد صرف دس تھی جس کے بعد کام کرتے کرتے مزید ہو گئی اور سو ہونے میں کچھ بھی دیر ان کو نہیں لگی باٹا کمپنی کو کامیاب بنانے میں سارا کریڈٹ تھامس باٹا کو جاتا ہے کیونکہ تھامس نے سوچ لیا تھا کہ اگر کامیاب کاروار کرنا ہے تو پرانی روایات کو چھوڑنا پڑے گا اور نئے طریقے سے اپنے کام کو چلانا پڑے گا جس میں باری مشینری سے کام لیا جائے گا اور نئے انداز میں اپنے آپ کو مارکیٹ میں مشہور کرنا پڑے گا شاید یہی وجہ تھی کہ باٹا کمپنی بہت زیادہ بلندی بھی پہنچ گئی تو مزید کی بات یہ ہے کہ آپ کو بتاتے چلیں کہ کچھ لوگ باٹا کو باتا بھی کہتے ہیں اور اس کا اصل نام باٹا ہی ہے کامس بہت زیادہ سمجھدار تھا اس نے سوچا کیوں نہ ہم چمڑے کے علاوہ باقی مٹیریل کا بھی استعمال کرنا شروع کر دیں جو چمڑے کی نسبت زیادہ دیر پا اور سستہ بھی ہو لہٰذا پہلی بار انہوں نے کینوا سے شوز بنانے کا کام شروع کیا کینوا سے بنے شوز چمڑے کی بدولت زیادہ شائنی اور خوبصورت اور اس کے ساتھ ساتھ دیر پا بھی تھے قدرت کا کرنا یہ ہوا کہ اس کا نام دور تک مشہور ہوا اور گاؤں کے پاس سے ایک ریلوی ٹریک بھی گزرا جو کہ بڑے شہروں سے کنیکٹ ہوا اس نے کام کو مزید بڑھانے کے لیے ٹان لی اس نے اپنی کمڑنے کو ریلوی ٹریک کے قریب شفٹ کر دیا پھر کیا ہونا تھا کہ باٹا کو رنگ لگ گیا تھا تھامس نے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور سٹیپ لیا اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے ایک ورکشاپ بھی بنا دی جس میں شوز بنانے والی مشینری تیار کی جانے لگی اس کو ایک اور فائدہ ہوا کو دیکھا اس نے وہاں پر مزید کام سیکھ اور اپنی کمپنی کو انٹرنیشنل لیول پر لے کر آ گیا واپس آ کر اس نے سوچا یا تو کمپنی کو شہر سے باہر لے کر جانا پڑے گا یا گاؤں کو شہر بنانا پڑے گا اس نے گاؤں کو بہتر کرنے میں کافی کام کیا اس نے اپنے پیزوں سے گاؤں میں سڑکے بنائیں اور اس کے ساتھ ساتھ سبتال اور سکول بھی بنائیں اور لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ پہنچایا اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیلی فون ان ایکس چینج بھی کھول دی جس میں تھوڑے عرصے میں ہی گاؤں ایک شہر کی مانت بن گیا اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں نے گاؤں کا رخ کیا اور جو لوگ گاؤں سے باہر گئے تھے انہوں نے بھی گاؤں کا رخ کیا اور اس کو مزید شہر کی طرح بنا دیا اس وقت باٹا میں کام کرنے والوں کی تعداد صرف چار سو ہو چکی تھی تب ہی پہلی بار جنگ عظیم کا آغاز ہوا اور اس کا کام مزید طرق پر چلا گیا کیونکہ جرمنی کے وزیر نے اسے ملاقات کی اور اپنی فوج کے لیے شوز کا آرڈر دیا اور یہ اتنی مضبوط شوز ہوا کرتے تھے کہ پہاڑی لاکھوں میں بھی یہ نہیں ٹوٹتے تھے اس آرڈر کو پورا کرنے کے لیے تھامس کو مزید کمپنی کو وسیع اور ملازمین کی تعداد بڑھانے کا سوچا جس کے بعد اس کی ملازمین کی تعداد چار ہزار ہو گئی اور روزانہ چھ ہزار شوز بنانے لگے جس کو ریل کی بگیوں میں بڑھ کے مختلف یونٹوں تک پہنچایا جاتا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے باتا بہت بڑی میکر کمپنی بن گئی انہوں نے نہ فوج کے لیے بلکہ عام لوگوں کے لیے بھی جوتے بنانا شروع کیے ان کی تعداد اب چار ہزار سے بڑھ کر چھ ہزار ہو گئی تھی آپ نے یہ کہا وہ تو سنی ہوگی جس کام کو جتنا روج ہوتا ہے ایک دن اس کو زوال کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے جب جنگ عظیم ختم ہوئی تو جہاں چھ ہزار شوز روزانہ سیل ہوتے وہاں پر جوتے بگنا بند ہو گئے چھ ہزار ملازمین کی تنخواہ دینے کے لیے بھی پیسے کم پڑ گئے تھامس نے ہار نہ مانی اور اور عام لوگوں کے لیے سستے جوتوں کا بھی سوچا اس نے پہلی مرتبہ چالیس فیصد کم ڈسکاؤنٹ ریٹ پر جوتے سیل کرنا شروع کیے جس میں دکانوں میں دھڑا دھڑ ان کے سیل ہونا شروع ہوئے دنیا کی سب سے پہلے سیل ڈسکاؤنٹ میں جو لگائی گئی وہ باٹا نے لگائی تھی جس کو آج مختلف کمپنیاں سیلز وغیرہ لگا اپنے مال کو زیادہ مقدار میں سیل کرتے ہیں باٹا آج بھی سال میں ایک برطمہ ضرور جوتوں پر سیل لگاتا ہے اس کے علاوہ باٹا نے جاز بنانے کا کام بھی شروع کیا تھا اور چھوٹے جاز بناتے تھے تھامس ایک جاز کے حادثے میں 50 سال کی عمر میں انتقال کر گئے تھے جس کے بعد یہ کام جونئر تھامس نے سنبھالا تھا لیکن مرتے مرتے تھامس نے گاؤں والوں کو بہت زیادہ فائدہ دیا تھا اس نے اپنے گاؤں میں ایک سو منزلہ مارت بھی بنائی تھی جو آج بھی موجود ہے دوسرے جنگ عظیم میں دشمنوں نے اسی گاؤں پر بمباری کر دی جس کے بعد یہ گاؤں مکمل اجڑ گیا اور باٹا کمپنی بھی تباہ ہو گئی واپس آگر تھامس جنئر نے دوبارہ اس کمپنی کے مرمت کی اور اپنے کام کو جاری کیا لیکن چائنہ آج کل باٹا سے سستے جوتے بنا رہا ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں باٹا کا نام ایک دفعہ پھر ختم ہو جائے گا اور آج کے دور میں باٹا مختلف خاندانوں میں تقسیم ہو گئی ہے دوستو آپ کو ہماری ویڈیو کیسے لگی کمیٹس باکس میں ضرور بتائیے گا اگر آپ نے ہمارے چینل کو سکتے ہیں